اسلام علیکم فرینز نین تارہ کے نام سے اور ان کی شہر شیروز سبزواری ارمان کے نام سے دوسری طرف اس کی جٹھانی زرین اور اس کا شہر فرہان یہ کہانی حسد اور معاشرے میں ایک بیوہ عورت کے ساتھ ہونے والے سلوک پر مبنی ہے کہ لوگ نہ کسی کی خوشی دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی کچھ نین تارہ سے حسد کا زرین کو کہ اس کا شہر اسے اتنی محبت کیوں کرتا ہے اس کا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے ہر وقت اس کے آگے پیچھے دیوانوں کی طرح کیوں پھرتا ہے اور یہی حسد بڑی نظر نین تارہ کے شہر کو کھا جاتی ہے اور ان کی گاڑی ٹیک کرنے والا وہ اجنبی شخص ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچ جاتا ہے ٹوڑی کی نیت سے آتا ہے اور ہنگامہ آرائی پر گولی چلتی ہے جو ارمان کے سینے کے آر پار ہو جاتی ہے ارمان موکے پر ہی دم توڑ دیتا ہے نین تارہ جو کہ شادی کے ایک سال بعد دھی امید سے ہو گئے تھیں اس کی تو دنیا ہی اجڑ جاتی ہے وہ فرہان کا گرے بان پکڑ کر کہتی ہے کہ ارمان آپ کی موت مڑا ہے وہ چوڑ آپ کے پیچھے آئے تھے اس گھر میں یہ دیکھ کر جرین کو شدید غصہ آتا ہے کہ یہ کون ہوتی ہے میرے شہر کو ایسے کہنے والی اسے اب کھول کر نین تارہ سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا ہے سب سے پہلے تو وہ تارہ کے تمام رنگین لباس اٹھا کر اسے کفہ نماز سفید لباس دیتی ہے کہ بیوہ عورت کو یہی پہننا ہوتا ہے کہ جس کا جوہر مر جاتا ہے اس عورت کے لیے کچھ نہیں بچتا میرا تو خیال ہے کہ اس عورت کو بھی مر ہی جانا چاہیے یہ سن کر تارہ کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں مجھے مر جانا چاہیے فرہان اسے رکتا ہے اور جرین پر ناراض ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے زرین اپنی ساس اور ماں کو بھی ساتھ ملا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تارہ منحوس ہے اس کی وجہ سے ہمارا آرمان چلا گیا تارہ کا جینا حرام کر دیتی ہے یہ تینوں عورتیں مل کر اور اوپر سے ساری گھسر زرین کا بھائی پوری کر دیتا ہے وہ نین تارہ پر پوری نظر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ بتمیزے کرنا کی کوشش کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس پر نین تارہ جو اس کے گراز اس کے مو پر الٹا دیتی ہے امی کہہ رہی ہو یہ بات جب فرحان کو پتا چلتی ہے تو وہ زرین پر چلاتا ہے کہ آئندہ تمہارا بھائی اس گھر میں نظر نہ آئے جس پر زرین اپنی ماں کے گھر جا کر اپنے بھائی کے مو پر تھپڑ مارتی ہے کہ تمہیں وہ بیوہ عورت ہی ملی تھی تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ میرے گھر میں رہتی ہے کچھ بہن کا ہی لحاظ کر لیتے آگے آپ دیکھیں گے کہ زرین پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے نین تارہ کے خلاف ہو جاتی ہے اور اتنا ہی فرحان تارہ سے قریب ہو جاتا ہے اسے نین تارہ سے ہمدردی ہے اور ایسے ہی تارہ ایک دن اسے اپنا سچا ہمدرد سمجھ کر ان کے سامنے اپنا دکھ سناتی ہے کہ ارمان ان سے ایک سال کے اندر مجھے اتنا بیار دیا ہے کہ میں ابا کے زنگی اس پیار کے سہرے گزار سکتی ہوں آپ پلیز امی اور بھابی کو سمجھائیں کہ مجھے کسی سے بھی دوبارہ شادی نہیں کرنی اور اس کے کندے پر سا رکھ لیتی ہے لیکن انجانے میں نین تارہ کی یہ بھول فرحان کو اس کے اور قریب لے آتی ہے فرحان اسے محبت کرنا لگتا ہے اس کے پہلے سے زیادہ کیا رکھتا ہے یہ بات شرین سے عظم نہیں ہوتی اور وہ فرحان پر جلاتی ہے کہ اس عورت سے فاصلہ رکھیں نہیں تو لوگ باتیں بنائیں گے جس گھر میں جوان بیوہ بھابی ہوتی ہے اس گھر کے جیٹوں کو تعدہ احتیاط کرنی پڑتی ہے لیکن فرحان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور اس پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے زیرین اس بات پر اپنی امی کو امی کے گھر چلی جاتی ہے اس کی امی اسے کہتی ہے کہ تم اس کے لیے میدان کھولا چھوڑائیو اور اسے واپس بھیجتی ہیں لیکن یہاں فرحان اپنی ماں سے بات کر چکا ہے دیکھ کہ وہ نین تارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اب فرحان کی ماں اور زیرین کی ماں مل کر نین تارہ کو زلیل کرتی ہیں جس پر وہ چلاتی ہے کہ بس کر دیں آپ لوگ میں ارمان کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتی اگے آپ دیکھیں گے کہ زیرین کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم فرحان کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کے پاؤں میں اولاد نام کی زنجرے ڈالو جس پر زیرین نٹی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور تمام ٹیسٹ کروانے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی حسد کی آگ میں جلنے والا یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا مر جائے گا لیکن یہ نہیں جانتا کہ اپنے حسد کی آگ میں وہ خود ہی جل کر مر جاتا ہے یہی کچھ زرین کے ساتھ ہوگا اس کے حسد نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا اور جب اس کے ماں نہ بننے کی خبر جب سب گھر والوں کو پتا چلتی ہے تو فرحان کی ماں اسے خوب سناتی ہے کہ میں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہر بات میں تمہارا ساتھیا اور نین تارہ کو دکھ دیا لیکن اب میں فرحان کو اور نین تارہ کی شادی کروا کر نین تارہ کو اس گھر میں پھر سے وہی مقام اور حیثیت دینا چاہتی ہوں اور فرحان اور نین تارہ کا نکاح پڑھوا دیتی ہیں زرین سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا اس کا جھوٹ سب کے سامنے آنے کے بعد اس کی گھر میں وہ حیثیت نہیں رہتی اور اب تو فرحان اور نین تارہ کی شادی کے بعد زرین بلکل ہی پاگل ہو جاتی ہے اپنی ساس کے کلاف ہو کر انچا انچا بولتی ہے کہ آپ میرے خوشیوں کی قاتل ہیں آپ کی وجہ سے میرا شہر اس منحوس عورت کے ہاتھوں میں چلا گیا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی زرین کی ماں اسے کہتی ہے کہ یہ کل سے کام لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اور پھر تم اپنے شہر کو واپس حاصل کر سکتی ہو زرین کے اتنے زیادہ زہر اگلنے کے بعد نین تارہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی میں کبھی بھی زرین بھابی کی جگہ نہیں لینا چاہتی میں آپ کے شہر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی آپ کو آپ کا شہر مبارک ہو میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی فرحان زرین کی طرف صرف گھسے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے اکتیار ہے کہ میں کس کے ساتھ لانا چاہتا ہوں اور میں نین تارہ کا انتخاب کرتا ہوں تمہاری مرضی ہے تم واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو زرین اس وقت تو گھسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن کچھ عرصے بعد جب اپنی ماں اور بھائی کی اصلیت اور لالچ اس پر کھلتی ہے تو وقت گزنے کے ساتھ ساتھ زرین کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور وہ آ کر نین تارہ کے گلے لگ کر روتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے بہت غلط کیا میرے حسد نے تمہاری خوشیاں جلا کر راکھ کر دیں لیکن اپنے حسد کی آگ میں میں خود اب جل رہی ہوں جب ارمان اس دنیا سے گیا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اچھا ہوا تم دونوں کی لاب سٹوری ختم ہوئی لیکن اب جب خود پڑھ آئی ہے تو احساس ہوا ہے زندگی کتنی مشکل ہے فرحان جیسے اچھے شخص کے لیے تم بہترین ہو مجھے تم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں لیکن فرحان مجھے طلاق مت دینا میں تم دونوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی کیونکہ شاید تم دونوں کو میں اگرٹھے نار دیکھ پوں میں انتارہ اسے رکتی ہے کہ نہیں بھاوی آپ اسی گھر میں رہیں جس پر فرحان اور اس کی ماں کہتی ہے کہ جانے دو اسے زندگی کا حسد اس کی ساری خوشیاں نکل گیا ڈرامے کی مکمل کہانی ہم نے آپ کے ساتھ چیئر کر دی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کہانی آگے پیچھے ہو سکتی ہے ہماری بتائے گئی پریڈکشن کے علاوہ بھی وہ سے دلچسپ مور آئیں گے ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں اور ہمیں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رہے گا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا تھانکیو موسیقی 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 موسیقی